موسیقی تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوکیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا آمین اس موقع پر خداونی اسم سینہ اپری شکل تم کو اس لیے چھڑکا کہ جس بات سے اس نے خبردار کیا تھا وہ اس کو غلط سمجھے مسیح خداونی نے پھر ان سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے اگر خداونی اسم سینہ کے شاگرد اور آج بھی خدا کے لوگ خدا کی باتیں سمجھنے میں سست اور کند ذہن ہیں تو یہ افسوسناک بات ہے خداون کے لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ انہیں حکمت میں تیز ہونا چاہیے سمجھدار ہونا چاہیے خداونی اسم سینہ نے کہا کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا اب شاگردوں نے یہ سمسی کو روٹی کی بابت اپنی ہی طرح فکر مند سمجھا کیونکہ وہ خود فکر مند تھے روٹی کے لیے کہ ہم روٹی آنا بھول گئے ہیں اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ سمسی بھی فکر مند ہے حالانکہ یہ سمسی تو موجزات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس نے کس طرح سے خوراک میں اضافہ کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمسی کا کھانا پینا تو یہ تھا کہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں پھر وہ یہ سمسی کے تعلیم کے طریقے سے اچھی طرح واقف تھے تو بھی اس بات کو انہوں نے لفظی معنوں میں سمجھا حالانکہ خداوندی یہ سمسی نے یہ بات تمثیل میں کہی تھی کہ فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا اب جب خداوندی یہ سمسی نے ان کو جھڑکا تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کی کریکشن ہو گئی ان کی غلطی درست ہو گئی بھارویں ایت میں لکھا کہ تاب ان کی سمجھ میں آیا کہ یسو کا مطلب کیا ہے اس نے وضاحت نہیں کی کہ میرا مطلب کیا ہے صرف اپنی بات دھورا دی اور شگردوں کو موقع دیا کہ وہ اپنی سمجھ سے اس بات کو سمجھیں اسی طرح مسیح دل میں حکمت کے روح سے سکھاتا ہے کلام مکاشفہ کے روح سے دل و دماغ کو کھولتا ہے اور جو سچائیاں ہم اس طرح کھوج کر نکالتے ہیں تحقیق کر کے سمجھتے ہیں ان کی زیادہ قدروں قیمت ہوتی ہے مسیح بھائی اور بہنوں مسیح اسو کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی غلط تعلیم سے خبردار رہیں اور سچائی سے واقف ہوں کیونکہ سچائی ازاد کرتی ہے خداوند آپ کے ساتھ واہی اب دعا کریں یسو مسیح میں ہمارے باپ ہم آج کی نئی صبح کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں زندگی اور زندگی کی ساری بھرکتوں کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اس بات کے لیے کہ تو اپنے بیٹے یسو مسیح کے وسیلہ سے ہم سے پیار کرتا ہے اور اپنی تعلیم بھی تو اپنے کلام کے ذریعہ سے ہمیں ہر روز عطا کرتا ہے تیرے کلام کے لیے اور ان سچائیوں کے لیے شکر گزار ہیں بخش دے اے خدا کہ اور زیادہ حکمت اور دنائی تیری طرف سے ہمیں ملے تاکہ ہم کلام کے سچائیوں کو اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں اور نہ صرف سمجھیں بلکہ ان پر عمل بھی کر سکیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں ان کے ساتھ ہو اور آج کا دن خدا یہ گھر سے جاتے ہوئے بھی مبارک ہوں گھر میں آتے ہوئے بھی مبارک ہوں ان کا آج ہارے کام خدا تیرے حضور بابرکت ہو ییسو مسیح کے نام سے آمین میرا نام پاسٹ بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایوانجیلیکل چرس اٹر کی طرف سے پھیجا گیا تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپنے